بھائیو نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سویہ بین کی تیجی منڈی ریپورٹ کے بارے میں جب سویہ بین کی بھوئی کا سمیہ آیا اُس سمیہ پر سویہ بین کا پاہو دس جار روپے کے پار تھا اور جب سویہ بین کی نئی پھسل نکل کر آئی تب سویہ بین کا پاہو کم ہو گیا تھا کیونکہ اُس سمیہ پر سرکار نے بارہ لاکھ ٹن سویہ بین کا آیات کرنے کا پسلہ لے لیا تھا اُس کے بعد سویہ بین کا پاہو کا ایک ایسا سمیہ آیا جب سویہ بین کا نیونتم مولیت سے سویہ بین کا پاہو نیچے چلا گیا تھا اب سے جب سے چودہ سے پندرہ نومر کے بعد سویہ بین کے پاہو میں لگاتار تیجی دیکھی جا رہی ہے اب سویہ بین کا پاہو جو پچھلے چھے ازار روپے کے آس پاس بکرا تھا وہ سویہ بین اب سات ازار روپے کے آس پاس بکنے لگا ہے دوستو اگر اچھ کوالیٹی کا مال ہے تو اچھ کوالیٹی کا مال چھے ازار پانس روپے بکرا ہے اور بڑیا کوالیٹی کا مال ہے تو وہ سات ازار روپے کے آس پاس بکرا ہے یعنی کی چودہ سے پندر نومر کے بعد سویہ بین کے باہو میں لگاتار تیجی بڑھتے ہوئی مانگ آ رہی ہے دوستو سرکار نے پولٹری اُدھیوں کی مانگ کو لے کر سرکار نے بارہ لاکھ ٹن سویہ بین کا آیات کیا تھا اس میں سے ہڈے چھے لاکھ ٹن آیات تو کر لیا ہے لیکن جو پانچ پوائنٹ پچاس لاکھ ٹن ابھی تک مارکیٹ میں سویہ بین کا آیات نہیں کیا گیا تھا پولٹری اُدھیوں نے اس کی مانگ سرکار سے کی ہیں اور پولٹری اُدھیوں نے اس کیا ہے کہ مارچ دو جائر بائیس تک وہاں ساڑھے پان لاکھ ٹن مال کا آیات کیا جائے لیکن سرکار وہاں انہی راجیوں میں یوپی وہاں انہی راجیوں میں ابھی چناؤ کا سمیہ چل رہا ہے چناؤ کا سمیہ چل رہا ہے تو اس سمیہ پر سرکار کسی بھی پرکار کے سبب ان کا آیات کا نینے نہیں لے گی دوستو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے پاس والے گھنٹی کے نسان پر بھی آوشی بطن دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو کے نئے نوٹیفیکشن جلدی سے جلدی ملے اگر آپ ہمارے وارسپ گروہ میں جوئن ہونا چاہتے ہیں تو دسکریپسن میں دیوئی لنک پر کلک کر کے جوئن ہو سکتے ہیں دوستو اب سرکار کے آدھ میں سب کچھ ہے اگر سرکار سویبین کا آیاد کرنے کا پہلہ لیتی ہے تو سویبین کے بھاؤ کم ہونا بہت ہی تائے ہیں اگر سویبین پولٹری ادھوکوں کی مانگ کو نہ مانتے ہوئے سویبین کا آیاد نہیں کرتی ہے تو سویبین کا بھاؤ دس جار سے گیارہ جار روپے کے پار بھی جا سکتا ہے دوستو چاہے آپ کستان ہو چاہے آپ بیپاری ہو اپنے مال کو بیجنے اور کھریدنے کا نینے سیوم کے ویک سے ضرور لے ہوئے دوستو اس کو سپیسل ریپورٹ تھی جو کہ سرکار کے آدمے ہیں اگر سرکار چاہتی ہے کہ کسانوں کو اچھت پاؤ ملے تو پولٹری ادھوک کی مانگ نہ ماننے کی وجہ سے اپن کو پاؤ میں تیجی پل سکتی ہیں دوستو بس دھنیواز چھے جوان چھے کسانوں